صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور جیسے لہار کی بھٹی لوہار معلوم ہے بلیک سمیت بلیک سمیت معلوم ہے جہاں پہ جو لوہے کو آئین کو گرم کر کے لال ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کوئلے کوئلے ہوتے ہیں وہ آئین بھی لال ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے وہ لوہار ہوتا ہے جو تھوڑا کر کے مارتا ہے وہ آئین کو اور وہ چنگاریاں اڑتی ہی ہر طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امہ تشتری ہی یا تو اتر کو خرید لوں گے اور تجی دوری ہو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے لو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے اتر بیچنے والوں کی بات ہی ہوتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم اچھی خوشبو لے کر آتے ہیں لیکن لوہار کی بھٹی یہ ہو رہے کوبہ درک یا تو جسم کو جلا دیگی مطلب وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں اس سے وہ جو چنگاری ہوتی ہے نا جو سپارک ہوتے سپارک وہ اگر باڈی کو تچ ہوئے تو باڈی میں کیا ہوگا کچھا لگے گا ہاں برن انجری ہوگی اور سو وقت یا کپڑوں کو جلا دیں کپڑے پہ اگر سپار گر گیا تو کیا ہوگا کپڑے میں ہول ہو جائے گا پورا آن بھی لگ سکتے ہیں کم سے کم وہاں سے وہ ہوا جو ہوگی نا لوہار کی بھٹی میں دیکھو ایک کوئلا جلا ہوا نہیں ابھی لیکن جب جلے گا تو دھواں نکلے گا وہ دھواں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے کم سے کم وہاں سے وہ بری ہوا لے کر آئیں گے ہاں کیا مل رہا ہے اب دیکھو جیسے میں نے یہ پکڑ کیا میرے ہاتھ ایسے یہاں پر گندے ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں سیلیکشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا دوست ہے کیسا دوست ہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا برا کوئی ہے اس کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں آپ اچھی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو دوست بنانا ہے آپ کو جس کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے پڑتا ہے حدیث میں کہا دیا ہے اثر پڑتا ہے کہاں دیا ہے حدیث میں ہاں کہاں دیا ہے یہ حدیث میں کہاں دیا ہے اثر پڑتا ہے اچھے دوست کے پاس جائیں گے یا تو اتر خریدیں گے یا تو کم سے کم خوش بھولے کر آئیں گے بورے دوست کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جسم جلے گا نہیں تو کپڑا جلے گا نہیں تو کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے تو کہاں دیا ہے کیا اثر پڑتا ہے دیا ہے کیا اثر پڑا کہ بورے دوست کے پاس گئے تو بری بات سکھا ہے اچھے دوست کے پاس گئے تو اچھی بات سکھا ہے بلکل صحیح بورے دوست کے پاس گئے تو بری بات سکھتے ہیں وہی تو مطلب ہے نا بری ہوا بری ہوا اچھی سمیل یہی تو مطلب ہے اس کا اچھے دوست اور بری دوست کے بارے میں بچوں بہت خیال رکھو کہ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کون ہے آپ کا فرینڈ آپ کے فرینڈ کون ہونے چاہیے اچھے لوگ ہونے چاہیے دوسری بات یہاں پر بہت ضروری کہ جو آپ کا فرینڈ ہونا وہ اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے پتا ہے آپ کو کچھ لوگ اخلاق میں بیویئر میں بہت برے ہوتے ہیں اور وہ بری چیز سکھا بیٹھتے ہیں بتا ہے آپ کو آپ بتائیے کچھ اچھے اخلاق اچھے کیریکٹر والی چیزیں بتائیے مثال کے طور پر پیار سے بات کرنا پیار سے کھلنا مار پیٹ نہیں کرنا اور گالی وغیرہ نہیں دینا اچھے بچے ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے سلام کرنا اور بتائیے گھر میں گیا تو دعا پڑھنا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر میں گیا تو دعا پڑھے اور اگر اپنے دوست کے ساتھ خیر اگر آزان ہو گئی تو نماز کو بھی لے کے چلنا نماز پڑھنے جانا اور مثال بتائیے اور ہر چیز پر دعا پڑھنا اور اچھے دوست کی بہت سی کالٹیز ہوتی ہے برے لوگوں میں بھی کالٹیز ہوتی ہے ان کی خصوصیت ان کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے جیسے جیسے لوگ گالی بلوچ کرتے ہیں گالی دے رہے ہیں برے جو بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں بچے دعائیں نہیں پڑھتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں یہ ساری بیٹ بیٹ چیزیں ہیں ہاں تو بچوں اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بھی اچھے ہونے چاہیے اخلاق اور کیریکٹر اور بیہیوئر کے حساب سے بھی اچھے ہونے چاہیے ایک اور قاعدہ ہے دوست بنانے میں کہ بوائز بوائز کے ساتھ دوستی کریں گرڈز گرڈز کے ساتھ دوستی کریں کیونکہ اسلام نے ہجاب کے رول سکھایا ہے اور ہجاب کے رول کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں جیسے ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے ممیز جسے کہتے ہیں ممیز یعنی تمیز کر سکے فرق کر سکے جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق سمجھ میں آنے لگے بچے کو پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں تو بلوگت پہنچتے ہیں بلوگت یعنی کہ سمجھ لیجے ایج آف مچورٹی تو اسلام نے قائدہ کیا بتایا جب کوئی مرد اور کوئی عورت کہیں پر اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے مطلب ہمیں ہجاب کے اندر سکھایا گیا کہ جنرلی مرد مردوں کے ساتھ رہے عورتیں عورتوں کے ساتھ رہے تو اس کے اندر یہ بیٹر ہیں ہاں آف کاؤس بھائی بہن ہیں یا جیسے محرم ہوتے ہیں محرم ملنہ آپ کو محرم ہوتے ہیں کچھ لسٹ تو ان کے ساتھ میں رہنا ایک کچھ باتیں الگ ہیں لیکن جو انرلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹر رہ کے نہ رہیں انشاءاللہ بوئیز بوئیز کے ساتھ گرلز گرلز کے ساتھ اور دوست بنانے میں ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے unknown persons آپ کو کہیں پہ ملے کوئی ایک unknown person آپ کو ملتا ہے اور بولتا ہے میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں عیان عبداللہ کوئی unknown person مل کر کہے تو آپ کیا کہوں گے کیا کہوں گے نہیں اگر اچھا لے گا تو دوستی کروں گا لیکھیں unknown ہے ابھی تو تو بہت ضروری آج کل جو ہوتا ہے بہت سارے wrong قسم کی لوگ بھی ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کر کے کرنا چاہیے کہ سکول میں کوئی ہے تو پہچان کے ہیں کمپاؤن میں کون ہے کون ہے کہاں سے آئے کون ہے نہیں تو امی اببہ سے مشورہ کرو امی اببہ کو بتاؤ امی اببہ وہ ایسے ایسے انکل ملے تھے ایسے ایسے پرسن ملے تھے ایسے ایسے آپ بھی ہیں ایسے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بول رہے تھے میں اس سے دوستی کرنا ہے آپ کے اببہ بتائیں گے آپ کو guide کریں گے انشاءاللہ آپ کے دوست کون ہے وہ ضرور آپ کے امی اببہ کو بتائیے کہ میرے یہ یہ دوست ہے بتایا کرے ان کو کیوں بتایا آپ کو کیوں تاکہ کبھی آپ دوست کے ساتھ ہو تو کچھ ہو تو امی اببہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کچھ بات کر سکتے ہیں اور ایک رول ہے دوستی کے اندر آگے جب نئے دوست بناو تو پچھلے دوستوں کو بھولو مت بھولو مت لیکن تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نئے دوست بنتے ہیں نا تو پچھلے دوستوں کو بھول جاتے ہیں پھر نئے کو پکڑ لیے پھر پچھلے کو بھول گئے پھر اس سے بعد اور نیا ملا تو اس کو بھی بھول گئے پھر اس کے بعد اور نیا ملا تو اس کو بھی بھول گئے تو دوستی ایسی ہوتی ہے نہیں تو دوستی کے اندر یاد رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو ہاں پیار سے جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے آتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں